اگر ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہاں سے آگئی یورپی یونین اور سپیشلی شنجن سٹیٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ موف کا سکتے ہیں یا نہیں کا سکتے تو چند ایک چیزیں جو اہم ہیں بلا روس کے بارے میں وہ آپ کو جاننا ضروری ہیں اصل میں بلا روس جو ہے یہ کافی زیادہ عرصے سے اس ٹرائی میں تھا کہ وہ یورپی یونین کا میمبر کنٹری بنے لیکن میمبر کنٹری نہ بننے کی وجہ سے اور اس کو موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ زیادہ رشیہ کی قریب ہوتا گیا اور رشیہ میں اب یہ سٹویشن ہے کہ رشیہ جو ہے وہ یوکرین کے حملے کے دوران اس نے بلا روس کا کافی زیادہ استعمال کیا اور اس وقت بلا روس میں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ایز ای ڈکٹیٹر یورپی یونین نے ڈکلیر کیے ہوئے ہیں اوپر سے انہوں نے رشیہ کی حلب شروع کیا ہے جس کے بعد بلا روس پہ یورپی یونین کی طرف سے کافی زیادہ بارڈرز کورٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلا روس کا راستہ جو ہے وہ بہت زیادہ سکتی سب باندھ کیا جائے اب یہ دی سینٹلی بلا روس نے جب بیشمار ایمی گرانٹس کو یورپی یونین کے مخترم مالک میں داخل ہونے کی اجازت دی اپنے بارڈرز اوپن کیے تو اس وقت یورپی یونین نے بلا روس کے بارڈرز پہ مزید سکونٹنگ بڑا دی بلکہ اس پہ فنانشلی کرائسز کے کہ ان اس میں مزید کرائسز آئیں بلا روس میں تو انہوں نے اس پہ نئی جو ہے وہ پبندیاں بھی لگا دی اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ آتے ہیں ایسا ویزٹر یا کوئی بھی ویزے پہ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بلا روس سے آگے نکل آئیں گے بڑی آسانی کے ساتھ تو احقصہ فیلحال ممکن نہیں ہے وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ سکتی ہے بارڈرز کافی زیادہ کنٹرول ہیں اجنٹ مافیا کافی اکٹیو ہے لیکن ان کا باس نہیں چل رہا وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہے اگر آپ کو اس کے اگیسٹ کی اور کنٹری کا آپشن ملتا ہے جیسے رومانیا ہے بلگاریا ہے وہ ان سے کافی قدرے بہتر ہے کیونکہ یہ نہ تو یورپی یورین میں نہ ہی شنجن میں ہے اور تیسی بات کی اس کے یورپی یورین کے ساتھ حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اس وجہ سے میں پریفر آپ کو نہیں کروں گا کہ بیلا روس ایزا ویزٹر یا ورک پرمٹ اس نیے سے آئیں گے آپ آگے آسانی کے ساتھ نکل سکیں گے دوسری یورپی مالک کی طرف ہی لگی نیکشو دیومی اللہ آفیس